السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ hope so you are on fine class 6 آج ہم اپنے چپٹر ازان کی فضیلت و اہمیت کے تفصیلی سوالات کرے گے تو سوال آپ کا ہے کہ ازان کی ابتداء کیسے ہوئی جب ہماری ازان کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو اس کے ابتداء کیسے ہوئی تو اس کی سب سے پہلے ہمیں ہیڈنگ ڈالنی ہے ازان کی ابتداء کی اس کے بعد ہم اس کا انصر لکھنا ہے کہ مکہ میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی آزادی نہیں تھی وہ چھپ کر نماز ادا کرتے تھے اس لیے انہیں نماز کے لیے بلاوے کی ضرورت پیش نہیں ہی لیکن جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آگئے تو یہاں کفار کا خوف نہ تھا اس لیے انہوں نے سوچ پچار شروع کی کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے تو حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خواب میں ازان کا طریقہ دیکھا انہوں نے یہ خواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ یہ خواب حق ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے اپنا خواب بیان کرو تاکہ وہ ازان کو سیکھے یعنی وہ ازان کو کہہ سکے چنانچہ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ازان کی کلمات سکھائے اور وہ انہی کلمات کے ساتھ ازان دینے لگے یہ ازان کا سلسلہ کیوں اور کب شامل شروع ہوا کہ جب یہ مسلمان جب مکہ میں رہتے تھے تو مکہ میں کفار کی پابندیاں تھی وہ لوگ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے تو مسلمان جو تھے وہ چھپ کر نماز کو ادا کیا کرتے تھے تو جب انسان چھپ کر کوئی چیز کرتا ہے تو اس کو کسی چیز کے بلاوے کی ضرورت نہیں ہوتی تو وہ نماز کو چھپ کر ادا کرتے تھے تو اس لئے ان کو نماز کے بلاوے کی کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آئی لیکن جب وہ لوگ مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے گئے مدینہ کی طرف تو پھر کفار کا جو خوف تھا وہ کم تھا کفار نے کوئی ایسی پابندی نہیں دھگائی تھی کوئی ایسا خوف نہیں دیا ہوا تھا تو اس لئے پھر انہوں نے سوچا مسلمانوں نے آپ سے سلم نے حضرت زید بن رضی اللہ عنہ نے ان سب نے سوچا کہ ہمیں کچھ سوچنا چاہیے جس سے ہم لوگوں کو نماز کے طرف بلا سکے تو پھر انہوں نے سوچا اور ابھی تو ان کی سوچ جاری ہی تھی کہ اتنے میں حضرت زید کو اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور نتالین خواب میں نماز یعنی اذان کا طریقہ سکھا دیا تھا جو کہ آپ سے سلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اس اذان کو کہے یعنی اعلان کرے ادا کرے اور پھر ہمارے جو سب سے پہلے موزن تھے وہ کون تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ تو یہ آپ کا نمبر ون کوشن ہے اس کو آپ اپنی کاپی میں فل کر لیجی اللہ حافظ